بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نازش کامران دبی انٹرنیشنل پبلک سکول سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج یہ ویڈیو سیکنڈ ڈیئر کے لیے ہے بچو سیکنڈ ڈیئر آپ کے آج ہم حصہ نظم شروع کر رہے ہیں جیسے ایک انڈڈ اڈکشن میں میں آپ کو کرا چکی ہوں کہ حصہ نظم میں آپ کی آٹھ نظمیں ہیں اور آج ہم جو سب سے پہلے نظم کر رہے ہیں وہ ہے بڑے ڈرپوک ہو وزیر آغا کی نظم ہے ٹھیک ہے جی آخری نظم جو آٹھوی نظم ہے آپ کی کورس میں آج ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں جی بچو نظم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظم کسے کہتے ہیں نظم جس کو انگلش میں پوائم کہتے ہیں نظم کے لفظی معنی ہے پیرونا جیسے موتی لڑی میں پیروے جاتے ہیں لیکن عدب کی روز سے اشار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں تو کون سے مجموعے کو کہ ایسے اشار کے مجموعے کو جو ایک خیال اور ایک موضوع پر لکھے جائیں ٹھیک ہے جس کا انوان جس کا ٹاپک جس کا موضوع ایک ہی ہو اور ایک ہی نظم کے پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک جو بھی بات ہو جتنی بھی اشار ہوں چاہے وہ جتنے بھی اشار ہوں ان سب میں ایک ہی بات کہی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں نظم اور نظم اور غزل میں فرق یہی ہے کہ غزل کے ہر شعر کا اپنا موضوع ہوتا ہے ہر شعر کا اپنا ٹاپک ہوتا ہے اور ایک شعر دوسرے شعر سے ضرور نہیں کہ ریلیٹڈ ہو لیکن نظم میں یہ پابندی ہے کہ اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ایک مالہ ہوتی ہے اس میں ایک موٹی دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے نظم بھی وہ موٹیوں کی مالہ ہے جس کا ہر ایک شعر دوسرے شعر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور تمام اشار ایک ہی موضوع پر ہوتے ہیں اب جی آگے ہم جاتے ہیں نظم کی اقسام پر نظم کے آپ کے پاس آپ کی کتاب میں تین قسمیں ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایک ہے پابند نظم آزاد نظم اور مورنہ نظم اور ایک نظم ایسی ہوتی ہے جو نصری نظم جس کو کہتے ہیں یعنی ایسا نصر جو نظم نمع نصر ہو مکفا اور مسجح نصر ہو نظم نمع نصر ہو تو آپ ہی آپ کو میں définitions کراتے ہوں کہ پابند نظم کس کو کہتے ہیں آزاد نظم کسے کہتے ہیں اور مورنہ نظم کسے کہتے ہیں وجوہ سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ شائری کے اندر چار چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے وزن، بہر، کافیہ اور ردیف کافیہ، ردیف، وزن اور بہر ان چار چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور اسی چار چیزوں کے بیس بنا کر نظم کی اقسام ہیں سب سے پہلے ہے پابند نظم پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں ان چاروں چیزوں کی جیسے یعنی کافیہ، ردیف، بہر اور وزن کی پابندی لازم ہو بہر کہتے ہیں کہ وہ سر لے اور مسیقیت کو اور وزن کہتے ہیں کہ ایک مصرہ جتنی مقدار کا ہو دوسرا بھی اسی ہی مقدار کا ہو کافیہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو جیسے یہاں پہ نقصان، ایمان، قرآن، مسلمان اور ردیف جو کافیہ کے بعد جن کے تو دورائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں یعنی بھی ایک، بھی ایک، بھی ایک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مثال میں یہ ردیف ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو کافیہ ہم آواز الفاظ کو جیسے یہاں پہ نقصان، ایمان اور ردیف جو کافیہ کے بعد جن کے تو دورائے جائے الفاظ سیم ایز ایز دورائے جائیں اس میں آپ مثال میں دیکھیں بھی ایک، بھی ایک اور وزن کہتے ہیں یعنی ایک مصرہ جتنی مقدار کا ہو دوسرا بھی اتنی مقدار کا ہو اور بحر اس سر اور لے اور موسیقیہ کے تمام کے تمام اشار ایک ہی سر ایک ہی لے اور ایک ہی موسیقیت ایک ہی ترنم کے ساتھ ہوں اب پابند نظم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ان چار چیزوں کی یعنی کافیہ، ردیف، بحر اور وزن چاروں کی چاروں کی پابندی کی جائے اس کو پابند نظم کہتے ہیں مثال اس کی یہ ہے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو یہ کیا کہلاتی ہیں پابند نظم اگلی کے آپ کے پاس ہے آزاد نظم اب آزاد نظم کیا ہوتی ہے کہ آزاد نظم سے پہلے مورا کر لیتے ہیں پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی مورا نظم جس کو انگلیش میں بلینک ورس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو غیر مکفہ نظم کہتے ہیں بلینک ورس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اور غیر مکفہ یعنی بغیر کافیے والی نظم اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں اب مورا نظم کونسی ہوتی ہے کہ ایسی نظم جس میں کافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی نہیں ہوتی تاہم وزن اور بہر کی پابندی ضروری ہوتی ہیں یعنی ایک مصرہ جتنی مقدار کا ہے دوسرا بھی اسی مقدار کا ہو سر لے موسیقیت اور بہر کا خیال رکھا جائے لیکن کافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مورا نظم یہ محمد حسین آزاد کی آپ ایک مورا نظم کا نمونہ دیکھئے ہنگامہ ہستی کو گرغور سے دیکھو تم ہر خوش وطر عالم سنت کے تلاتم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا کترہ ہے حکمت کا موقع ہے جس پر کلم قدرت انداز سے ہے جاری اور کرتا ہے گلکاری ایک رنگ کے آتا ہے سو رنگ دکھاتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ بہر اور وزن کی پابندی ہے جبکہ کافیہ اور ردیف کی پابندی اس میں ضروری نہیں ہے اگر ایک آت شہر میں ہے تو ٹھیک ہے ایلز یہاں پہ پابندی ایسی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ مورا نظم کی ایک اور مثال مورا نظم کی سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ میں ابھی اس سے شناسہ محبت نہ کروں اس کو رسوائے نہ کروں فقت مسئبت نہ کروں وہ محبت کے بھلاتاب کہاں لائے گی وہ خود رو آتش جذبات میں جلے گی اور دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی جی بچویں تو یہ تھی مورا نظم مورا نظم وہ نظم جس میں کافیہ اور ردیف کی پابندی لازم نہیں ہے تاہم بحر اور وزن کی پابندی ضروری ہے اگلی آپ کے پاس قسم ہے آزاد نظم آزاد نظم میں کافیہ ردیف وزن کی پابندی ضروری نہیں ہوتی کچھ مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اشار کے اندر ایک تسلسل ایک ربط ایک ترنم ضرور ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ نظم ہی پڑھ رہا ہے سر لے موسیقیت جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کافیہ ردیف وزن بحر کی پابندی ضروری نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اس کے اندر ترنم لے موسیقیت ہونی چاہیے حوصلے کے آدمی اپنے دل کے زخموں پر مسکرا بھی سکتے ہیں بدھ بنانے والے ہاتھ فیصلے کے لمحوں میں بدھ گرا بھی سکتے ہیں اب اس میں کسی قسم کی بحر وزن کافیہ ردیف کی پابندی ضروری نہیں کچھ میں بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اندر پڑھنے کے جب پڑھتے ہیں آپ اس کو تو وہ سر لے موسیقیت ترنم اس کے اندر برقرار ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے آزاد نظم جی پچھو آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ وزیر آغا کی بڑے ڈر پوک ہو یہ بھی آزاد نظم ہے یہ جس انداز میں لکھی گئی ہے جس ٹائپ میں لکھی گئی ہے وہ کس قسم کی نظم ہے یہ آزاد نظم ہے ٹھیک ہے جی بڑے ڈر پوک ہو تاروں فقط شبکوں نکلتے ہو کبھی آنسو کی بھیگی مامتہ میں مہکتی چاندنی کی اوڑنی میں چھپ کے آتے ہو کبھی تم روشنی کی انگنت میں خون کی صورتیرگی کے جس میں پہ وسط ہوتے ہو نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو بڑے ڈر پوک ہو تاروں کبھی دیکھا نہیں تم نے کتنا منور کس قدر بے انت ہوتا ہے کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے چمکتی برچیوں سے لیس ہو کر ایک سنہرہ گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے آخر شام کے کوہرام میں منزل پہ اپنی پہن جاتا ہے بڑے ڈر پوک ہو تاروں فقط شپکوں نکلتے جی بچوں ابھی آپ کو میں نے نظم پڑھ کے سنائی یہ وزیر آغا کی نظم آپ کے کوس میں شامل ہے بڑے ڈر پوک ہو کے نام سے اور یہ ان کے مجموعے کلام اور آق سے ماخوز ہیں اب اس میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے جیسے آپ نے نظم سنی کہ وہ تاروں کو کہہ رہا ہے کہ اے ستاروں تم بڑے ڈر پوک ہو ڈر پوک کیوں ہو کہ تم کب نکلتے ہو صرف رات کی اس میں نظم میں کمپیریزن ہے موازنہ ہے کس کا ستاروں کا اور اس تارے کا جو کہ دن کو نکلتا ہے اب کون ستارہ دن کو نکلتا ہے وہ کیا ہے سورج آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ کیا ہے ایک تارہ ہے ایک سٹار ہے لیکن وہ زمین کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ روشن ہے اس لیے ہمیں بڑا نظر آتا ہے اور روشن نظر آتا ہے باقی ستارے جو ہیں وہ بہت دور ہیں زمین سے ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے شاعر نے اپنے نظم میں کہا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کیلیں چھوٹے چھوٹے میخیں کسی نے آسمان پر ٹھوک دی ہوں یعنی کہ ستارے کی حیثیت آسمان پر رات کو ایسی نظر آتی ہیں جیسے چھوٹی چھوٹے کیلیں کسی نے رات کی تاریکی میں روشنی کی کیلیں لگا دی ہیں اور سورج کا کمپیریزن انہوں نے ستاروں سے کیا ہے کہ ستارے بڑے ٹرپوک ہیں ایک تو جھرمٹ میں آتے ہیں چاند کے ساتھ نکلتے ہیں چاند کی چاندنی میں آتے ہیں صرف اندھیرے میں نکلتے ہیں گروپ کی صورت میں جھرمٹ کی صورت میں آتے ہیں کبھی تنہا نہیں نکلتے کبھی دن کی روشنی میں نہیں نکلتے اور سورج جو ہے وہ اکیلا تنہا جو ہے وہ دن کو نکلتا ہے اور دن کی تمام تر مسئیبتیں مشکلات وہ تنہا سہتا ہے اور آخرکار شام کو اپنی منزل پوری کر کے اپنے ہی شان و شکت سے غروبی ہو جاتا ہے تو انہوں نے ستاروں کو کہا ہے کہ تم بڑے درپوک ہو کہ تمہارے ساتھ کا ایک اور ستارہ بھی ہے جو اکیلا اور تنہا نکلتا ہے اپنی منزل دے کرتا ہے یہاں دراصل اس نظم میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہادر صرف ایک بار مرتا ہے لیکن بزدل جو ہے وہ ہر روز مرتا ہے جیسے ٹیپو سلطان نے کہا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یعنی کہ انسان کو حمد سے حسلے سے کام لینا چاہیے زندگی کے اندر مسائب مشکلات دکھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے چاہے راستے میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے تنہا انسان کو اپنی منزل کی طرف چلنا چاہیے جو منزل کی طرف چلنے والے مسافر ہوتے ہیں ان کی راہ میں مشکلیں اور رکاوٹیں آتی ہیں اگر انسان ان مشکلوں اور رکاوٹوں سے گھبرا گیا تو منزل دور رہ جائے گی اور اگر انسان حمد اور حوصلے سے کام لے گا تو وہ اپنی منزل تک پہن جائے گا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پے کہ آسان ہو گئیں زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ جوے شیر و تیشہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے کوکن سے پوچھو کوکن کے دل سے پوچھ کوکن پہاڑ کھو دنے والا یعنی فرہاد شیری فرہاد کا قصہ ہے اس کے اندر شیری فرہاد کا قصہ میں یہ تھا کہ فرہاد ایک شخص تھا جو شیری سے محبت کرتا تھا تو کسی نے مزاق میں اس کو کہہ دیا کہ میں شیری کو اگر تم پانا چاہتے ہو تو یہ سامنے جو سنگ کا یعنی پتھروں کا ہمارے جو پہاڑ ہوتے ہیں یہ مٹی کے پہاڑ ہیں پتھروں سے عرب میں جیسے پتھروں کے بڑے بڑے پتھروں کے کالے پتھروں کے پہاڑ ہیں اس پہاڑ کو کھو دو اور پہاڑ کو کھو دو کی دودھ کی نہر نکال دو تو شیری تمہاری ہو جائے گی تو کوکن فرہاد چونکہ اس سے عشق کرتا تھا سچی محبت کرتا تھا تو اس نے تیشے کے ساتھ جوے شیر چونکہتے ہیں ندی شیر یہ لفظ شیر نہیں ہے شیر ہے زیر انچے شیر دودھ یعنی کہ دودھ کی نہر وہ تیشہ تیشے سے نکالا جس سے گوڑی کرتے ہیں تیشے سے نکالا اس نے تیشہ لیا یعنی اس کے پاس کوئی آلات بھی نہیں تھے اس کے پاس کوئی سورسز بھی نہیں تھی اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی لیکن کیا تھا صرف حمد اور حوصلہ تھا اور سنگے گران سنگ پتھر گران یعنی اس نے وہ سخت پتھروں کے چٹانوں کو کوٹنا شروع کر دیا اور آخر کار اس نے دودھ کی نہر اس کے اندر بہا دی کہنا یہ چاہتے ہیں شاعر کہ کوکن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی سورسز تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے پاس افہمد اور حوصلہ اور سچی لگن تھی تو وہ چاہتا تھا وہ اپنی منزل پانا چاہتا تھا جو کچھ وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو اس چیز کا اس منزل کا اتنا شوق اور اتنی تڑپ تھی کہ اس نے کوئی ناممکنات کو نہیں دیکھا اور وہ بڑھتا چلا گیا اور آخر کار اس نے ناممکن کام ممکن کر دکھایا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے منزل کے پانے کے لیے آپ کو سخت محنت اور جدوجہت کرنی پڑے گی اور جو انسان بلند احمد اور حوستے سے محنت اور کوشش کرتا ہے آخر کار وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں استراب تڑپ یعنی کہ تمہارے اندر خدا نے وہ پٹنشر اور طاقت تو رکھی ہے وہ بہر وہ تمہیں وہ موجیں عطا کی ہیں کہ جو دنیا کو تحس نحس کر دیں تمہارے اندر اللہ تعالی نے خوبیاں تو رکھی ہیں لیکن صرف کیا ہے استراب نہیں ہے صرف وہ بے چینی وہ تڑپ وہ لگن وہ حمت وہ حسنہ نہیں ہے منزل کو پانے کے لیے اور جب طوفان آتا ہے جب مسئبت آتی ہے تو انسان جینے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے پھر اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ خدا اے مسلمانوں تمہیں بھی کسی طوفان سے عشنا کر دے کہ تیرے بہر میں کہ تیرے اندر وہ تڑپ وہ لگن وہ حمت اور وہ حوصلہ پیدا ہو جائے کس کے لیے اپنی منزل کو پانے کے لیے تقدیر کے قاضی کا فتوہِ عزل سے ہے جرمِ زیفی کی سزا مرگِ مفاجات کہ تقدیر کے قاضی کا تقدیر کے قاضی یعنی تقدیر کے لکھنے والے کا کون تقدیر کے لکھنے والی اللہ تعالی کا فتوہِ عزل سے یعنی اس کا ایک فیصلہ اللہ نے ایک فیصلہ جاری کر دی عزل سے شروع سے کیا ہے جرمِ زیفی کی سزا مرگِ مفاجات زیفی زیف ویسے بڑے ہو کہتے ہیں لیکن یہاں زیف سے مراد کمزور بزدل یعنی کہ جو بزدل ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے مرگِ مفاجات کیسی موت مرک موت مفاجات حادثاتی اچانک یعنی کہ تقدیر نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کا یہ عزل سے فیصلہ ہے کہ جو بزدل ہے جو کمزور ہے وہ ہر روز مرتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات سے مر جاتا ہے خوف ڈر اس کو کھا جاتا ہے لیکن جو بہادر ہوتا ہے وہ حمت اور حوصلہ کرتا ہے اور آنے والی مسائب اور مشکلات اس کی زندگی میں اس کے حوصلے کو ختم نہیں کر سکتی لیکن جب بزدل ہوگا وہ کیا ہوگا چھوٹے چھوٹی مشکلات اور پریشانیوں سے پریشان ہوگا اور ہر وقت ہر بات پر ہر لمحے میں ہر مسئبت میں وہ مرتا ہی رہے گا اگر تم زندگی میں تکلیف مسائب اور مسئبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تم تم زندگی میں کامیابی بھی کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گیا ان کو ملتی نہیں منزل مقصود کبھی جن کو آغاز کے انجام سے ڈر لگتا ہے یعنی وہ شخص کبھی منزل نہیں پاسکتا جو کہ منزل کے آغاز میں ہی ڈر جائے یعنی انجام کے سوچ سے ہی ڈر جائے کیا پتا میں یہ اپنے مقصد پورا کر سکوں یا نہ کر سکوں کیا پتا میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں اگر وہ یہی سوچتا رہ گیا تو وہ کبھی بھی اپنے سفر کا آغاز نہیں کر پائے گا کبھی حمت اور حوصلہ نہیں کر پائے گا اور کبھی اپنی منزل حاصل بھی نہیں کر پائے گا جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو سہرا کہیں کہیں پہ سمندر بھی آئیں گے وہ تنگیر ہیں جب منزل پہ نکل گئے جب تم نے اپنا ایک گول سیٹ کر لیا ہے اپنا زندگی کا ایک مقصد سیٹ کر دیا ہے تو جب اس پہ چل پڑے ہو تو پھر پریشان مت ہو پھر حمت رکھنا کبھی کہ آئیں گے کہیں سہرا آئیں گے کہیں تمہارے راستے میں سہرا کی تپتی ریت آئے گی اس جیسی مسئلتیں مشکلات آئیں گی اور کہیں پہ سمندر آئیں گے جن کو پار کرنے میں تمہیں تکلیف ہوگی یعنی راستے میں پھر تکلیفیں مسائل مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی تم نے کیا کرنا ہے حیمت اور حوصلہ رکھنا ہے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہکے اس نے کہا ہے کہ انسان منزل محنت کے ساتھ ساتھ یقین بھی بہت ضروری ہے کہ محنت اور مسلسل محنت کرے اس یقین کے ساتھ کہ اس کی محنت رنگ لائے گی اس کی محنت کام کرے گی اور آخر کار وہ منزل پا لے گا اور یہ تکلیف مسائے مشکلات عارضی ہیں تو وہ منزلوں پہ پہن جاتے ہیں ان کو منزلیں پناہ دیتے تھیں اور جنہیں نے وسوسوں نے ڈرا دیا جو وسوسے دل میں رکھیں گے پتہ نہیں میری یہ محنت رائے گانا چلی جائے پتہ نہیں مجھے منزل ملتی ہی نہیں ملتی کیا پتہ میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا تو اگر یہ وسوسے دل میں پالے گا تو وہ کیا کرے گا قدم قدم پہ بہک جائے گا یعنی کہ وہ اس منزل پر اس راستے پہ چل ہی نہیں پائے گا قدم قدم پہ ڈرے گا خوف اس کو کھائے گا محمت اور حوصہ نہیں رکھ پائے گا اور آخر کار اپنے سفر کو اپنی محنت کو راستے میں چھوڑ دے گا اور کامیاب کبھی بھی نہیں ہو پائے گا دریاں میں موٹی اے موج بے باک ساحل کی سوغات ہے خار و خس و خاک کہ دریاں میں کیا ہیں اے موٹی موج بے باک یعنی کہ جو موٹی ہے جو پرل ہے جو گوھر ہے وہ دریاں کے درمیان میں ہوتا ہے سینٹر میں ہوتا ہے جو ڈپیسٹ ایریا ہوتا ہے جو دریاں کا سب سے گہرا جگہ ہوتی ہے سیپ کے اندر موٹی وہ پرل وہاں پہ ہوتا ہے جو کہ بہت قیمتی ہے یعنی کہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پرل چاہیے قیمتی موٹی چاہیے دنیا کے اندر تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سینٹر میں سمندر کے جانا پڑے گا ساحل کی سوغات ہے خار و خس و خاک اور ساحل پہ جو لوگ رہتے ہیں جو ساحل کے پاس ہی کھڑے ہو کے منزلوں کا انتظار کرتے ہیں ان کی سوغات کیا ہے ان کو کیا ملتا ہے جو ساحلوں پہ ہی کھڑے رہتے ہیں ان کو خار کانٹے خس جھاڑیاں یہ گھاس پوس اور خاک مٹی یعنی کہ وہ لوگ جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے گن مٹی گن یہ گھاس پوس لے آتا ہے تو کہتا ہے جو لوگ ساحل پہ کھڑے ہوئے منزلوں کا انتظار کرتے ہیں تو ان کے نظیب میں صرف گھاس پوس اور خاک کی آتی ہے اور جن کو پلس چاہیے ہوتے ہیں وہ سمندر کے درمیان جاتے ہیں چلیں جی اب تشریح کر لیتے ہیں بڑے ڈرپوک ہو تاروں فقط شب کو نکلتے ہو وزیر آغت تاروں سے کہتے ہیں کہ اے تاروں تم بڑے ڈرپوک ہو صرف کب نکلتے ہو فقط صرف شب کو رات کو نکلتے ہو یعنی کہ اے تاروں تم ڈرپوک ہو تم بزدل ہو صرف تاریخی میں جب لوگ اپنے گھروں میں میسور ہو کے رہ جاتے ہیں جب لوگ آرام کرتے ہیں جب دنیا خالی ہو جاتی ہے تمام کاروباری زندگی ختم ہو جاتی ہے جب دنیا میں ویرانہ چھا جاتا ہے تو تم صرف اس وقت نکلتے ہو کبھی آنسو کی بھیگی مامتہ میں مہکتی چاندنی کی اوڑنی میں چھپ کے آتے ہو اوڑنی دوپٹا تو کہتے ہیں کبھی آنسو کی بھیگی مامتہ میں یعنی اس نے کہا کہ تم ایسے آتے ہو جیسے کوئی بچہ روتا ہوا اپنی ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتا ہے اور اسی طریقے سے تم چاندنی میں چاند کے ساتھ چھپ کر چاندنی کی گود میں چاندنی کی پنام میں چاندی کے دوپٹے کے نیچے یعنی چاند کے ساتھ ساتھ آتے ہو کبھی تم روشنی کی انگنت میں خون کی صورت اور اس نے کہا کہ تمہاری مثال کیسی ہے کہ جیسے انگنت جس کی کوئی شمار نہ ہو یعنی کیونکہ ستارے بہت زیادہ ہیں جن کے کاؤنٹیں جن کا شمار ممکن نہیں ہیں میں خون کی صورت یعنی تمہاری مثال ان میہن کیلوں کی صورت ہے تیرگی کے جسم پیوست تیرگی یعنی اندھیرے کے جسم میں پیوست ہوتے ہو اس نے کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی کیلیں رات کو کسی نے آسمان میں روشنی کی کیلیں گاڑ دی ہوں یعنی تم اتنے چھوٹے چھوٹے ذروں کی مانت روشن ذروں کی مانت آسمان پر نظر آتے ہو نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو اسے کہ تمہاری مثال تو اس فالس زدہ کی طرح ہے جو کہ بے حال بستر پر پڑا رہتا ہے نہ وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے نہ وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے تو تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ جب رات کی تاریخی چھاتی ہے جب دنیا کاروبار زندگی بند ہو جاتی ہے بڑے ڈرپوک ہو تاروں کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور اس تاروں سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ اے تاروں تم نے دن نہیں دیکھا کتنا منور کتنا روشن ہوتا ہے کس قدر بے انت ہوتا ہے بے انت یعنی جس کا دیکھ کے یوں لگے کہ کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا کبھی اس کا انڈ نہیں ہوگا کبھی اس کا انجام نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے اس قدر روشنی اور اس قدر اجالہ اور اس قدر روشن ہوتا ہے وہ جس کو دیکھ کے کبھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ دن پھر ختم ہوگے رات کی تاریخی چھائے گی یا رات یا امدھیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ غالب آ سکتا ہے کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارہ وہ تارہ کون سا تارہ سورج ہو کہتے ہیں کہ تم نے کبھی وہ تارہ نہیں دیکھا جو فقط دن کو نکلتا ہے یعنی دن کو کون سا تارہ نکلتا ہے سورج کو کہاں ہے کہ وہ تارہ وہ بھی تمہاری طرح ہی تارہ ہے لیکن کب نکلتا ہے وہ سورج دن کو نکلتا ہے چمکتی برچیوں سے لے سوکا چمکتی برچیاں برچیاں سورج کی شواؤں کو کہاں کہ وہ نکلتا ہے اور ایسے شان و شوکت سے نکلتا ہے کہ وہ اپنی کرنے اپنی روشنی پوری دنیا پورے آسمان پر پھیلا دیتا ہے ایک سو نہرا گورز اپنے ہاتھ میں لے کر گورز یہ میں نے آپ کو یہاں پر ڈائیگرام بنی ہوئی ہے گورز پرانے زمانے کا ایک ہتھیار تھا جس لوہے کا اس کے اوپر لوہے کا یوں بال بنا ہوتا ہے اور ایک لوہے کی یوں سٹک ہوتی ہے اور یہ اوزار تھا جنگ کا ایک ویپن تھا استعمال کیا جاتا تھا دشوان کے سر پر مارا جاتا تھا تھوڑا ایک قسم کا ہے اور یہ بھاری لوہے کا بنا ہوتا تھا جب مارا جاتا تھا تو دشوان کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا تھا تو یہ کتنے ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے کہ ایک سنہرا گورز اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی کہ وہ بہادری سے نہ ڈر ہو کے بے خوف ہو کے اکیلا جو ہے وہ تم ایک انگنتمیخوں کی صورت میں جو تم آئے ہوئے ہو جو بے شمار ہو تمہارا مقابلہ کرنے تم پر غالب آنے کیلئے اکیلا تنہا نکل رہا ہے بہادر سورج کو کیا کہا ہے اسے بہادر سورما سورما بھی پنجابی کا لفظ ہے بہادر کو کہا جاتا ہے سورما تو اس نے کہا ہے کہ وہ ایک بہادر سورما ہے یعنی تنے تنہا تم جو کہ اتنے زیادہ ہو جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے تو تمہارا مقابلہ کرنے اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کی ایک کرن ایک شوائی کافی ہوتی ہے اور وہ نکلتا ہے اور تم سب کو ختم کر دیتا ہے سورج آپ نے پڑا ہے بچے کہ ستارے کہیں بھی غروب نہیں ہوتے ستارے آسمان پر ہی رہتے ہیں لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں اس سورج کی روشنی کے سامنے ماند بڑھ جاتے ہیں اور پھر جب پھر اندھیرہ تاریخی چھا جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پر تو اس تیس کو کہا ہے کہ تم نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو تم تو دریوں نہ غروب ہوتے ہو نہ نکلتے ہو بس یہ کہ سب سورج کی روشنی آتی ہے اور تمہاری ہستی کو مٹا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ سورج وطارہ جو ہے وہ ایک بہادر سورما ہے جو تنہ تنہا تم جو لاکھوں کرونوں عربوں کی تعداد میں ہو تمہارا مقابلہ کرنے وہ اکیلا تنہا آسمان پر نکلتا ہے تنہا گزرتا ہے افق کی کوس ہے یعنی پورے کوس کمان کو کہتے ہیں مفق آسمان کو کہتے ہیں کہ آسمان پر وہ کیا کرتا ہے نکلتا ہے مشرق سے اور پورے آسمان پر چھا جاتا ہے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا ہے بے خطر بغیر کسی خطر ہے یعنی کہ راستے میں غم آئے خوشی آئے جو مسئبت مشکلات تکلیفیں آئیں اس کو تنہا تنہا برداش کرتا ہے اپنا سفر کبھی بھی نہیں روکتا مشرق سے نکلتا ہے کرتے کرتے پورے آسمان پر چھا جاتا ہے آخر شام کے کوہرام میں کوہرام میں شور میں ماتم میں منزل پر اپنی پہنچ جاتا ہے اور شام کو اسی شان و شوکت سے اس کو پتا ہے کہ میں منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں اور آخر مجھے غروب ہونا ہے لیکن وہ غروب بھی اس شان و شوکت سے ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے بڑے ڈرپوک ہوتا رہا فقط چھپکوں نکلتے ہو تو شاہر کہتے ہیں ہی تارو تم بڑے ڈرپوک ہو تم صرف رات کو نکلتے ہو دراصل وزیر آغا ہمیں حیمت اور حوصلے کا سبق دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی میں آتا ہے تو زندگی کے اندر تران تران کی مسائب مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو اور اس انسان ان مسئبتوں اور مشکلات سے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اس عظم میں شاعر نے ستاروں اور سورج کا موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ستارے تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہوتے ہیں خوفزدہ اور ڈرپوک ہوتے ہیں جبکہ سورج تنہا زمانے کے تمام تکلیف حادثات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے یہاں شاعر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سورج کی طرح مسائب اور مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تنہا اگر تمہیں تنہا کرنا پڑے تو تنہا کرو اکیلے لڑو کسی کی طرف مت دیکھو لیکن ہمت اور حوصلہ مت ہارو لیکن جب تک تم ہمت اور حوصلہ سے کام کرو گے ڈٹ کر مسائل کا مقابلہ کرو گے تو آخر کار کیا ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے مقابلہ کرو